ہیلو فرینڈز تو دوستان جیسا کہ میں نے پریویئیس ایپس میں دیکھا تھا کہ نائٹ وکر گلد کی گلد ماسٹر نے کیم کو اپنی گلد میں جوائن آنے کی آفر دی تھی لیکن کیم نے اسے فوراں ہی منع کر دیا تھا تو اب آگے اپیسوٹ کے سٹارٹنگ میں ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ کیم نائٹ وکر گلد کی گلد ماسٹر سے بور رہا ہوتا ہے میں اب آپ کا مجھے یہاں پر راپ کرنے کے لیے شکریہ لیکن یہاں سے آگے میں خود چھلا جاؤں گا لیکن وہ گلد ماسٹر کیم کا آواز لگاتی ہے اور وہ بولتی ہے نہیں یہی پر رکو مجھے بتاؤ آخر تم میری گلد کو جوائن کیوں نہیں کرنا چاہتے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ مجھ سے پہلے ہی کسی اور گلد ماسٹر نے تو میں ان کی گلد کو جوائن کرنے کی آفر دے دی ہے تو کیم بولتا ہے نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے مجھے کسی بھی گلد ماسٹر نے کوئی بھی آفر نہیں دی ہے تو وہ گلد ماسٹر بولتی ہے تو پھر آخر وجہ کیا ہے تو میری گلد کو جوائن کیوں نہیں کرنا چاہتے تو کیم بولتا ہے میں آپ کی نہیں بلکہ میں کسی کی بھی گلد کو جوائن کرنے میں بیفل بھی انٹرسٹڈ نہیں ہوں اور مجھے یہاں تک ڈروپ کرنے کے لیے آپ کا شکریہ لیکن اب مجھے چلنا چاہیے اور ہم دیتے ہیں کہ کیم کی ایسی باتیں سن کر اس گلد ماسٹر کو کیم کے اوپر گصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن وہ اسے کچھ بھی نہیں بہو رہی ہوتی اور کیم بھی وہاں سے جا رہا ہوتا ہے لیکن اسی وقت وہ گلد ماسٹر کیم کے اوپر آٹیک کر دیتی ہے اور وہ کیم کے پاس آ کر اسے پکڑ لیتی ہے اور یہ دیکھ کر کیم بھی اچھینک سے کافی زیادہ شاک ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے میم آخر آپ کرنا کیا چاہتی ہو لیکن ہم دیتے ہیں کہ اس وقت وہ گلد ماسٹر کافی زیادہ گصہ میں ہوتی ہے اور وہ کیم سے بولتی ہے اپنی بکواس بند کرو آخر تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم نے دو ایسے ایک اویکنرز کو ہرا دیا ہے تو تم کسی سے بھی پنگا لے سکتے ہو شاید تم اپنے آپ کو کوئی زیادہ پاوفل سمجھنے لگے ہو اور وہ کیم کے موک کو چھوڑ دیتی ہے لیکن اسی ساتھ وہ بولتی ہے ویسے کیم کیا تم جانتے ہو مجھے تمہارا یہ ایٹیٹوڈ کافی زیادہ پسند آیا اور ہم دے دیکھ وہاں پر جو ڈرائیور کھڑا ہوتا ہے وہ چلا کر بولتا ہے گلد ماسٹر آخری یہ آپ کیا کر رہے ہو آپ کسی بھی پرسند کو اس طرح سے نقصان نہیں پہنچا سکتی اور آپ بھولیے مت کہ یہ پرسند پلی ٹرائی اوٹس کا کنڈیڈیٹ ہے اگر آپ نے اسے نقصان پہنچایا تو آپ کو ہنٹر اور سوسیشن میں ایکسپلانیشن دینی ہوگی لیکن اسی وقت کیم کافی زیادہ مسکانہ سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ ہستے ہوئے گلد ماسٹر سے بولتا ہے تم دونوں بہنیں بلکل ایک جیسی ہو بہلے ہی تم دونوں میں ایج کا کافی زیادہ ڈیفرنس ہے لیکن ایون تمہارا ٹیمپر بھی بلکل اپنی چھوٹی بہن کے جیسا ہے اور یہ سن کر وہ گلد ماسٹر کافی زیادہ حیران ہوگی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے آخر تمہیں اس بارے میں کیسا پتا تو یہ سن کر کم بولتا ہے ویل تمہارے بارے میں میں کافی کچھ جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ کس طرح دوبارے نام کو تم سے چھین لیا گیا اور یہ سن کر وہ گلد ماسٹر کافی زیادہ شاک ہوگی ہوتی ہے اور اسے وقت ہم دیکھیں کہ وہ گلد ماسٹر اپنی پوری پاور کو ریلیز کرتی ہے اور ہم دیکھیں کہ یہ آرہ کافی زیادہ پاورفل ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں دوبارہ سے اسے گلد ماسٹر اور کم کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر اس گلد ماسٹر نے کم کو اس کی گرتن سے پکڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ بلے ہوتی ہے آخر تمہیں میرے بارے میں کیسے پتا ہے اور ان لوگوں کی باتیں سن کر وہ ڈرائیور سوچ رہا ہوتا ہے آخر یہ لڑکا ہے کون اور اسے ہماری گلد ماسٹر کے پاسٹ کے بارے میں کیسے پتا ہے اور ہمیں گلد ماسٹر کی پریویس میں بھی دکھائی جاتی ہے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب گلد ماسٹر بہت زیادہ چھوٹی تھی تو اسے لیم چینگ یونگ گروپ کے چیرمین نے اڈاپٹ کیا تھا کیونکہ ان کا کوئی بھی وائرس نہیں تھا اور انہوں نے اس لڑکی کا نام ان کے فیملی کے سر نیم پر لیم ایون رکھا تھا لیکن کچھ ٹائم بعد چینگ من کی وائف کو ایک بیٹی ہوئی جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی بڑی بیٹی کے نام کو اپنی چھوٹی بیٹی کو دے دیں گے کیونکہ وہی ان کی اصلی وائرس ہے جس کے بعد لیم ایون کا نام لی یونگ رکھ دیا گیا اور لی یونہ کی فیملی نے کبھی بھی اسے ایکسپٹ نہیں کیا اور ان لوگوں نے ہمیشہ ہی اسے ایسے ٹریٹ کیا جیسے کہ وہ ایک آوٹسائیڈر ہے جس کے بعد ہمیں پریزن سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر لی یونہ نے کم کی گرطن کو پکڑا ہوا ہوتا ہے اور لی یونہ کافی زیادہ غصے میں کم سے بور رہی ہوتی ہے آخر تمہاری حمد کیسا ہوئی میرے سامنے میرے پاسٹ کے بارے میں بات کرنے کی میں تمہیں جانت سے مار ڈالوں گی لیکن ایسی وقت کم بولتا ہے جینا میں جانتا ہوں تو مجھے نہیں مار سکتی لیکن اگر سچ بتاؤ تو مجھے مارنے کے لیے کوالیفائیڈ بھی نہیں ہو اور یہ سننکا یونہ کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے لیکن ہم نہیں تھے کہ کم نے اپنی سکل پریڈیشن کو ایکٹیویٹ کر دیا ہوتا ہے اور ایسی وقت کم کافی زیادہ ڈیویل سے لکت دیتا ہوئے کم کے ہاتھ کو پکڑ لیتا ہے اور ایسی وقت وہ اپنی سیکنڈ سکل نائٹ کنگ سپیڑٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ایون کو ایک کافی بڑا جھٹکہ لگتا ہے اور وہ کم سے کافی زیادہ دور ہو گئی ہوتی ہے اور ایسی وقت لیونہ سوچ رہی ہوتی ہے آخر یہ کیسے پاور ہے اور اس نے مجھے اتنا زیادہ پیچھے کیسے کر دیا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کم تو کافی زیادہ سٹائل میں کھڑا ہوتا ہے جس کے بعد وہ چلتے ہوئے لیونہ کے پاس آ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر لیونہ کافی زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے لیکن اسی وقت کم لیونہ کے کافی زیادہ قریب آ گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے لیونہ مجھے لگتا ہے کہ ہم دونوں کو ہی اپنے لیمٹس کو کروس نہیں کرنا چاہیے اور یہ ہی ہمارے لئے اچھا ہے اور یہ سن کر لیونہ کو کم کے اوپر کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے لیکن یہ دیکھ کر وہ ڈرائیور کافی زیادہ حیران ہو رہا ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہوتا ہے آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے کیا میں کوئی سپنا دیکھ رہا ہوں جس کے بعد ہمیں نیکس جی کا سین دکھائے جاتا ہے اور ہم پتہ چلتا ہے کہ آج بلیر ٹرائی اوٹس کا تھرڈ ٹیسٹ ہونے والا ہے اور ہمیں دکھائے جاتا ہے کہ آج یہاں پر کافی زیادہ لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں بلیرنگ کے اندر کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر ہم دیتے ہیں کہ یہاں پر بہت زیادہ آڈینس موجود ہوتی ہے اور یہ سبھی لوگ تھرڈ ٹیسٹ کو دیکھنے کے لیے ہی یہاں پر آئے ہیں اور ہم وہاں پر ایک نیوز ریپورٹر کو دیکھتی ہیں جو کہ بوری ہوتی ہے دوستو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو کہ جن لوگوں نے سیکنڈ ٹرائل کو بھی پاس کر لیا ہے وہی لوگ اس تھرڈ ٹرائل میں حصہ لے سکتے ہیں اور یہ بات آپ بھی جانتے ہیں کہ سیکنڈ راؤنڈ کے فنیش ہو جانے کے بعد بہت ہی ایسے کم لوگ ہیں جو باقی رہ گئے ہیں اور تھرڈ راؤنڈ میں جو بھی پرسن فرس پلیس پر آئے گا اس کے لیے کچھ سپیشل ریوارڈز کو بھی رکھا گیا ہے جس کے بعد ہم وہاں پر سنگجین اور ڈپٹی مینیجر کو دیکھتے ہیں جو کہ آپ اس میں باتیں کر رہی ہوتے ہیں اور پاک سنگجین بورا ہوتا ہے تو میں کیا رکھتا ہے کیا کم فرس پلیس کو حاصل کر پائے گا تو ڈپٹی مینیجر بورا ہوتا ہے مجھے اس بارے میں نہیں پتا یہ تو بہت دیکھنے کے بعد ہی پتے چلے گا جس کے بعد ہم وہاں پر لی یونر کو دکھائے جاتا ہے جو کہ اپنے بھیس کو بدل کر یہاں پر آئی ہوتی ہے اور وہ اس وقت کیم کے بارے میں ہی سوچ رہی ہوتی ہے جس کے بعد ہمیں آڈینس میں کیم کے فیملی میبرز کو دکھائے جاتا ہے جہاں پر اس کے انکل اور آنٹی اس کی کافی زیادہ پرواہ کر رہی ہوتے ہیں اور وہ بور رہی ہوتے ہیں کیم سچ میں بہت زیادہ ٹیلنٹیڈ ہے اس نے پہلے دو راؤنڈ کو بہت ہی اچھے سے کلیر کیا ہے اور اب اس نے تھرڈ راؤنڈ میں بھی حصہ لے لیا ہے ہم بس یہی دعا کرتے ہیں کہ وہ تھرڈ راؤنڈ میں اچھے سے پاس ہو جائے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر جے کھڑا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے فادر آپ اتنی زیادہ پرواہ کیوں کر رہے ہو فکر مت کرو میرا بھائی اتنا بھی کمزور نہیں ہے اور وہی جیتنے والا ہے آئی اس ایک ساتھ وہ کافی زیادہ جوش میں بولتا ہے اور ہاں فادر آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تھرڈ راؤنڈ میں جو پرسن فرس پلیس کو حاصل کرنے والا ہے وہ اور کوئی نہیں کم ہی ہے بلکہ مجھے تو لگتا ہے کہ کم اپنے ایک ہی پنچ سے اپنے تمام اپنیٹس کو ہرا دے گا اور اسی ساتھ وہ کافی زیادہ خوش ہو رہا ہوتا ہے اور وہ کم کی کافی زیادہ تریفی کر رہا ہوتا ہے جس کے بعد ہمیں وہاں پر ایک نیوز ریپورٹر کو دکھایا جاتا ہے جو کہ سوچ دی ہوتی ہے جب پلیئر ٹرائی آؤٹ کے ٹیسٹ سٹارٹ ہوئے تھے تو تب میں نے صرف ایک ڈی رینگ کے پلیئر کا ہی انٹرویو لیا تھا اور اس کی وجہ سے میرے باس وہ سے کافی زیادہ نرات ہو گئے ہیں اور انہوں نے مجھے دم کی دی ہے کہ اگر میں اس بار کسی ای رینگ یا کسی ایس رینگ پلیئر کا انٹرویو نہیں لے کر گئی تو وہ مجھے میری جوب سے نکال دیں گے اور وہ رہوتے ہوئے سوچ رہی ہوتی ہے مجھے کسی ایک ایسے پرسن کو تلاش کرنا ہوگا جو یہاں پر سب سے زیادہ پاورفل ہے اور مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اس کا انٹرویو لینا ہوگا لیکن اسی وقت اس کے پاس کھڑا ایک پرسن بورا ہوتا ہے اے فرینڈز کیا تم لوگوں نے دیکھا آخر یہاں پر ہو کیا رہا ہے یہاں کی سیچویشن کاف سے زیادہ عجیب ہے کیا تم لوگوں نے نوٹس کیا ایک پرسن اکیلے ہی کھڑا ہے اور باقی سبھی لوگوں نے اسے گھیرا ہوا ہے کیا یہ سبھی لوگ ایک ساتھ اس اکیلے کو پر آٹک کرنے والے ہیں اور ہمیں گراؤن کا سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر نام دیتے کہ ایک پرسن گراؤن کے بلکل میڈل میں کھڑا ہوتا ہے اور جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں وہ سبھی اس کے آس پاس کھڑے ہوتے ہیں اور ان سبھی لوگوں نے اسے گھیرا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ ریپورٹر کافی زیادہ حیران ہو رہی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے آخر یہ لوگ کر کے رہے ہیں اور انہوں نے اس لڑکے کو کیوں گھیرا ہوا ہے اور اس اک ساتھ وہ دیکھتی ہے کہ وہاں پر دو بی رینگ کے اوکنرز موجود ہوتے ہیں اور اس اک ساتھ وہاں پر ایک ای رینگ کا پلیئر بھی موجود ہوتا ہے اور وہ پلیئر فائٹ کرنے کے لیے کافی زیادہ ایکسائٹی لگ رہا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ ریپورٹر سوچ رہی ہوتی ہے آخر یہ لڑکا جو ان سبی لوگوں کے میڈل میں کھڑا ہے کیا یہ کوئی ایس رینگ کا وکنر ہے آخر سبی لوگ اس سے فائٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں لیکن اسی وقت وہ کچھ دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور وہ بولتی ہے کیا یہ لڑکا تو ایک دی رینگ کا وکنر تھا نا اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ یہ پرسن اور گرلی بلکہ ہمارا ہیرو ہوتا ہے جو کہ مسکاتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے لگتا ہے اس راؤنڈ میں کافی زیادہ مزا آئے گا جس کے بعد ہمیں نیکس سین دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ آس پر جتنے بھی پلیئرز موجود ہوتے ہیں وہ سبھی کیم کے اوپر بہت تیزی کے ساتھ اٹیک کر رہی ہوتے ہیں جنہیں میں سے کچھ لوگ کیم کے اوپر لائٹنگ پاور کے ساتھ اٹیک کر رہی ہوتے ہیں تو کچھ لوگ اپنے وینڈ اور فائر پاور کے ساتھ کیم کے اوپر اٹیک کر رہی ہوتے ہیں جس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آس پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سبھی ایک ساتھ کیم کو اوپر اٹیک کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ وہ سب لوگ بور رہی ہوتے ہیں ہمیں سب سے پہلے کیم کو ہرا نہ ہوگا کیونکہ اگر ہم نے اسے نہیں ہرایا تو یہ پرسنڈ اکیلے ہی ہم سب کو ڈسکولیفائی کر دے گا کیونکہ اس نے اکیلے ہی دو ایس رینگ کیا ویکنرز کو ہرا دیا ہے اور آس پر جتنے بھی پلیئرز ہوتے ہیں وہ سبھی کیم کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے آگے بڑھ گئے ہوتے ہیں لیکن اسے بعد کیم بہت تیز سپیڈ کے ساتھ ان لوگوں کے پاس ہی آگیا ہوتا ہے اور کیم کی اتنی فاس سپیڈ کو دیکھ کر وہ سبھی لوگ کافی زیادہ شاک ہو گئے ہوتے ہیں لیکن اسے بعد کیم اپنی سٹون سکن کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور وہ ان لوگوں کو بہت تیزی کے ساتھ پنچز مارنا سٹارٹ کر دیتا ہے جہاں پر اب سبھی لوگوں کی حالت کافی زیادہ خراب ہو گئے ہوتی ہے اور کیم وہیں پر کھڑا ہوتا ہے لیکن اسے وقت کیم دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں کے نیچے کچھ گرین کلر کی لائٹ نکر ہی ہوتی ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اصلیت میں ایک ٹرپ ہوتا ہے اور اس میں سے کافی زیادہ بیلے نکل کر کیم کو پکڑ لیتی ہے جسے دیکھ کر کیم بھی کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے آخر یہ کیا چیز ہے لیکن کیم دیکھتا ہے کہ اس کے سامنے ہی وہ اے رینک کا پلیئر کھڑا ہوتا ہے جو کہ اس وقت کافی زیادہ ہس رہا ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے تم سچ میں بہت زیادہ بیوقوف ہو تمہیں کیا لگتا ہے اگر تم نے دو ایس رینک پلیئرز کو ہرا دیا ہے تو تم مجھے بھی ہرا سکتے ہو شاید تم نے مجھے کچھ زیادہ ہی انڈر اسٹیمیٹ کر دیا ہے اب میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ آخر میں اپنی پاورز کے ساتھ کیا کچھ کر سکتا ہوں لیکن اسی وقت ہم دیکھتے ہیں کہ کم نے اس کی بیلوں کو توڑ دیا ہوتا ہے اور وہ بہت ہی تیزی سے آ کر اس اے رینک پلیئر کے موپر ایک بہت ہی سوڑ در کیک مارتا ہے اور کم کی اس کیک کو کھانے کے بعد وہ پرسن وہی پر انکونیشنس ہو گیا ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر کم بولتا ہے ارے یہ کیا میں نے تو ابھی کوئی اٹیک کیا ہی نہیں تھا تم تو گلتی سے میرے پیر کے نیچے آگئے لیکن یہ کیا تم تو اتنے میں ہی نوک آؤٹ ہو گئے اور یہ دیکھ کر آس پاس کے لوگوں کو کافی زیادہ غصہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ لوگ چلاتے ہوئے بھو رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کو پر ایک ساتھ مل کر اٹیک کرنا ہوگا ورنہ یہ ایک ایک کر کے ہم سبھی کو ڈیفیٹ کر دے گا لیکن اسی وقت کم اپنے ہاتھ کو ان لوگوں کی طرف کرتا ہے اور اسی وقت وہ اپنی سکل نائٹ کینگ سپیٹ کو ایکٹیویٹ کر دیتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ بہت ہی تیزی سے کم کو اوپر اٹیک کرنے کے لیے آ رہے تھے لیکن اسی وقت ان لوگوں کو اوپر کافی زیادہ پڑھنا سٹارٹ ہو گیا ہوتا ہے اور وہ وہیں پر زمین پر گر جاتے ہیں اس کی وجہ سے وہ لوگ کافی زیادہ حیران تھے لیکن اسی ساتھ ہمیں کم کا سین دکھائے جاتا ہے جس کے پیچھے ہمیں اس دیتھ نائٹ کے کنگ کو دکھائے جاتا ہے اور یہ سین دیکھنے میں سچ میں کافی زیادہ آئیکونک ہوتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی اویکنرز کنگ کے اوپر اٹیک کر رہے تھے وہ سب ہی زمین کو اوپر گر گئے ہوتے ہیں اور وہ بلکل بھی کھڑے نہیں ہو پا رہے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر آسپاس جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہی کافی زیادہ شاک ہو گئے ہوتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ ریپورٹر بھی کافی زیادہ حیران ہو گئے ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے آخری یہ کس طرح کی پاور ہے یہ پرسن تو سچ میں ایک مونسٹر ہے اور ہمیں وہاں پر لیونہ کو دکھائی جاتا ہے جو کہ یہ کم کی اتنی خطرناک پاور کو دیکھ کر کافی زیادہ حیران ہو گئی ہوتی ہے اور وہ سوچ رہی ہوتی ہے یہ باسٹرڈ تو سچ میں بہت زیادہ پاورفول ہے لیکن آخر یہ اپنی اتنی خطرناک پاور کو اس گراؤنڈ میں کیسے یوز کر سکتا ہے اس کی یہ پاور تو کسی نارمل پلیر کی جار بھی لے سکتی ہے اس کے بعد ہمیں دوبارہ سے کم کا سین دکھائی جاتا ہے جہاں پر ہم رہی تھے کہ کم کی اس سکل کی وجہ سے آسپا جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں وہ سب ہی انکونیشنس ہو گئی ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ کم بور رہا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے وارم اپ کرنے کے لیے اتنا کافی ہے تو ایون کیا اب تم اسے فائٹ کرنا چاہو گی اور ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ایون کم کی طرف ہی چلتے ہوئے آرہی ہوتی ہے لیکن کم کی اس سکل کی وجہ سے ایون کی حالت بھی کافی زیادہ خراب ہو گئی ہوتی ہے اور کم بور رہا ہوتا ہے تم یہاں پر سب سے زیادہ پاورفل ہو لیکن مجھے نہیں لگتا کہ تم میرا مقابلہ کر پاؤگی اس لیے میں تمہیں ایڈوائز دینا چاہتا ہوں اگر تم چاہو تو تم اس میچ کو چھوڑ کر جا سکتی ہو میں تمہیں کوئی بھی نقصن نہیں پہنچاؤں گا لیکن اگر تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم فرس راؤنڈ کی طرح مجھے تھرڈ راؤنڈ میں بھی ہرا سکتی ہو تو یہ تمہاری بھول ہے اور یہ سن کر ایون کو کم کے اوپر کافی زیادہ غصہ آرہا ہوتا ہے لیکن اس جو اگر وہ اپنی آئس پاور کو ایکٹیویٹ کر دیتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ایک بار پھر سے اسے یہ کرسٹل بنانے کی کیا ضرور تھی جس کے بعد ہم ایون کو دیکھتے ہیں جس نے اپنے ہیمر کو نکال لیا ہوتا ہے اور وہ بورے ہوتی ہے کم فرس راؤنڈ میں تم نے مجھے ایک ٹرک یوز کر کے ہرایا تھا لیکن اس پر تمہارے کسی بھی ٹرک کا میرے پر کوئی بھی اثر نہیں ہوگا اور میں تمہیں اس میچ میں ہرا دوں گی اور یہ سن کر کم بولتا ہے ہاں بلکل اگر تم مجھے ہرا سکتی ہو تو ضرور ہرا جس کے بعد ہمیں کچھ دیر بعد کا سین دکھا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایون کو بنایا ہوا وہ آئیس کرسٹل اب ڈسٹرائ ہو گیا ہوتا ہے اور ہمیں وہاں پر ایون کے ہیمر کو دکھا جاتا ہے جو کہ اب توڑ گیا ہوتا ہے جس کے بعد ہم ایون کو دیکھتے ہیں جو کہ بیوش ہو کر زمین پر گز جاتی ہے کیونکہ کم نے اسے فائٹ میں ہرا دیا ہوتا ہے اور ایون کو دیکھتے ہوئے کم بول رہا ہوتا ہے ایون تم سچ میں ایک کافی زیادہ پاورفل اپنینٹ ہو تم سے فائٹ کرنے میں کافی زیادہ مزا ہے جس کے بعد ہم لیتے ہیں کہ آس پر جتنے بھی لوگ موجود ہوتے ہیں وہ سبھی کم کی جیت کی وجہ سے کافی زیادہ خوش ہوتے ہیں اور وہ کم کو کافی زیادہ چیئر کر رہی ہوتے ہیں جس کے بعد ہمیں نیکس سین دکھائے جاتا ہے جہاں پر کم کو اس کے ریوارڈز کو دے دیا گیا ہوتا ہے جس میں ایک ڈیگر ہوتا ہے اور کچھ دوسرے ہی نام ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ کم اصلیت میں اس وقت ہنٹر اسوسییشن کے چیئرمن کے سامنے بیٹھا ہوا ہوتا ہے جس کے بعد ہوں چیئرمن کم سے بول رہا ہوتا ہے کم تمہیں بہت زیادہ مبارک ہو کیونکہ تم آج سے ایک نیو ایسرینک ہنٹر ہو اور یہ سن کر کم بھی بول رہا ہوتا ہے جس سے آپ کا بہت زیادہ شکریہ اور اس ایک ساتھ وہ اپنے ڈیگر کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا ہوتا ہے یہ ڈیگر سچ میں کافی زیادہ شارپ ہے اور اسے ایک کافی اچھے میٹریل سے بنایا گیا ہے جس کے بعد وہ چیئرمن کم سے بولتا ہے کم تمہارے ٹیلنٹ سچ میں کافی زیادہ ایکسٹرارڈنری ہے کیونکہ تم نے اکیلے ہی اس لئے کم میں تمہیں ایک آفر دینا چاہتا ہوں اور یہ سن کر کم بھی کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے جس کے بعد وہ چیئرمن بولتا ہے تمہارے ٹیلنٹ اور تمہارے سکلز کو دیکھنے کے بعد بہت سے ایسی گلز ہوں گی جو کہ تمہیں اپنے گلز میں جوائن کروانا چاہیں گی اس لئے میں پہلے ہی تمہیں یہ آفر دینا چاہتا ہوں کیوں نہ تم ہنٹر اسوسیشن کو جوائن کر لو تجھے سن کر کم کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور اسی ساتھ وہ سوچ رہا ہوتا ہے میں نے یہ ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ ہنٹر اسوسیشن کے چیئرمن خود مجھے ہنٹر اسوسیشن کو جوائن کرنے کا آفر دیں گے اور میں نے پہلے کے بھی اس بارے میں سوچا بھی نہیں تھا کیونکہ میری پریویس لائف میں دو اس رینک پلئیرز آئین و سیکنڈ اس لائٹننگ والے پلئیر کو چوز کیا گیا تھا لیکن اس بار ان دونوں کو چھوڑ کر چیئرمن نے سپیشل مجھے ہنٹر اسوسیشن کو جوائن کرنے کے آفر دی ہے اور ایسا ہونا بھی چاہیے تھا کیونکہ میں پہلے جیسا ویک نہیں ہوں بلکہ اب میں ایک ایس رینک ہنٹر بن چکا ہوں جس کے بعد کم بولتا ہے سر میں کافی زیادہ خوش ہوں کہ آپ نے مجھے یہ آفر دی لیکن میں آپ کی اس ایک ویسٹ کو ایکسپٹ نہیں کر سکتا کیونکہ میں کسی بھی گل کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تو یہ سنکر وہ چیئرمن کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے کم آخر یہ تم کیا کہہ رہے ہو کیا تم میرے ساتھ کوئی مزاق کر رہے ہو تو کم بولتا ہے نہیں سر میں کوئی بھی مزاق نہیں کر رہا بلکہ میں واقعی کسی بھی گل کو جوائن نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں اکیلے ہی کام کرنا چاہتا ہوں اور میں خود کو اور بھی زیادہ سرونگ بنانا چاہتا ہوں تو یہ سنکر وہ چیئرمن پہلے تو کافی زیادہ خوش ہو گیا ہوتا ہے لیکن اس ایک ساتھ وہ کافی زیادہ ہنسٹا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ ہنسٹے ہوئے بولتا ہے تم سچ میں ایک کافی زیادہ انٹرسٹنگ پرسن ہو تو یہ سنکر کم بھی مسکرارہ ہوتا ہے اور وہ کچھ بھی نہیں بولتا جس کے بعد چیئرمن اپنی چیئر پر بیٹھا ہوتا ہے اور وہ بول رہا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے اب میں دوبارہ تمہیں اس بارے میں کچھ بھی نہیں بولوں گا لیکن اگر آگے چل کے تمہارا مانچ چینج ہو جائے تو تم کبھی بھی ہنٹر اسوسییشن کو جوائن کر سکتے ہو اس کے بعد چیئرمن بولتا ہے کم اصلیت میں میں تم سے کسی اور بارے میں بھی بات کرنا چاہتا تھا شاید تمہیں پتا ہی ہوگا کہ کورین ایگزیبیشن گیم چارٹ ہونے والی ہے تو کیا تم اس میں حصہ لینا چاہوگے اور ہم رہے دیکھ اس بارے میں سنتے ہی کم کافی زیادہ حیران ہو گیا ہوتا ہے اور وہ بولتا ہے وات اور دوستو کورین ایگزیبیشن گیم آخری ایک یہ چیز ہے اس کے بارے میں ہمیں اس اپیسوڈ میں نہیں بتایا گیا اور شاید اگلے اپیسوڈ میں اس بارے میں ہمیں بتا دیا جائے گا تو یہی پر ہماری اپیسوڈ ختم ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دینا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دینا تینکیو